بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان علیہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جاوہ کے پتھے آپ کس مہینے میں خریدیں اور کلونی ان کی بنائیں تاکہ آپ نقصان سے بس سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں دھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں جاوہ کے پتھے آپ نے جو ہے کس مہینے میں خریدنے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے اس ویڈیو میں جاوہ کے پتھے جب آپ نے خریدنے ہو تو وہ جنوری سے لے کر مارچ تک جو پتھے نکلے ہوئے ہوتے ہیں انڈوں سے وہ آپ نے جو ہے خریدنے ہیں پتھے اس مہینوں میں زالہ گرمی نہیں ہوتی جو آپ اس مہینوں میں پتھے جاوہ کے خریدیں گے تو وہ صحت مند ہوں گے وہ کمزور نہیں ہوں گے اگر آپ گرمی کے موسم میں جاوہ کے پتھے خریدیں گے تو وہ گرمی میں جو بچے نکلتے ہیں جاوہ کے تو وہ کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس طرح جو ہے آپ کا نقصان ہوگا وہ جو ہے پتھے آپ کو کمزور ملیں گے آپ نے جب کلونی بنانی ہو جنوری سے لے کر مارچ تک جو پتھے آپ کو ملیں وہ آپ لے لیں فرض کریں آپ اگر چھوٹے پتھے لے رہے ہیں جس میں نر مادہ کا پتہ نہیں لگتا تو آپ نے جو ہے چالیس پتھے اگر لیے ہیں جب وہ بڑے ہوں گے اگر جو اس کے اندر نر کی تعداد آپ کو زیادہ اگر نکل آئی جاوہ کے پتھو کی فرض کرو پچیس اگر جو ہے نر نکل آئے اور پندرہ جو ہے مادہ نکل آئی تو آپ نے جو نر زیادہ ہیں وہ آپ نے سیل کر دینے ہیں جو آپ کے جوڑے جو بقایا بچیں گے جاوہ کے وہ آپ نے رکھ لینے اپنی کلونی میں اور آپ نے نہیں خریدنے جس سے آپ اگر آپ کے پاس مادہ زیادہ نکل آئی ہیں نر خرید دیں گے تو وہ آپ کو جو ہے ریڈ زیادہ لگائے گا اور آپ کا اس طرح نقصان ہوگا اور جو آپ نئے جاوہ اس کے اندر کلونی میں آپ چھوڑیں گے تو وہ جو ہے آپس میں جو ہے صحیح نہیں رہ سکیں گے کیونکہ وہ جو بچے ہوتے ہیں پٹھے جاوہ کے وہ ساتھ ہی جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس محول سے جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اکٹھے جب رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح رہتے ہیں وہ اگر اور آپ اس میں جو ہے خرید کے چھوڑیں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک تو ریٹ آپ کو جو ہے زیادہ دینا پڑے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنے جو ہے آپ کے مکمل جوڑے ہوں وہ رکھ لیں آپ نعر اگر زیادہ ہیں تو نعر سیل کر دیں مادہ اگر زیادہ ہے تو مادہ سیل کر دیں مکمل جوڑے آپ رکھ لیں زیادہ آپ نعر رکھیں نعر اس کے اندر زیادہ نہ ہو نہ مادہ زیادہ ہو تو اگر آپ تھوڑے سے پیسے جو ہے زیادہ جو ہے اس میں لگا دیں فرض کرو آپ اگر چالیس پٹھے لے رہے ہیں وہ اور تھوڑے سے آپ بڑے جو ہے جاوہ کے پٹھے لے لیں جس میں آپ کو نر اور مادہ جو ہے واضح فرق نظر آ جائے تھوڑے سے وہ بڑے لے لیں آپ اس طرح جو ہے نقصان سے بس سکتے ہیں کیونکہ اس میں پتہ نہیں لگتا جب چھوٹے پٹھے آپ لیں گے جاوہ کے کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہیں اس سے بہتر یہ ہے آپ نے اگر چالیس پٹھے لینے ہیں تو بیس بڑے پٹھے لے لیں آپ جس میں نر اور مادہ کا فرق واضح نظر آ رہا ہو تو وہ آپ لے لیں اس میں آپ کو زیادہ فیدہ ہے تاکہ آپ کو پتہ تو ہوگا کہ میرے جتنے منہ پٹھے خریدے ہیں یہ نر اور مادہ جو ہے جوڑے ہیں بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ